اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز میں ہوں شاہستہ شہزاد نظر ڈالیں گے وقت ہیڈ لائنز پر کراچی سے گرفتہ رو ایجنٹ کا اطرافہ جنم سردان جتوئی کا خوفی ایداروں سے دو سیکنٹ کشاف جی ایٹی ریپورٹ عدالت سے پیش موجرین دو روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کوئٹا میں نیب کا پھر سے ایکشن بلوچستان پابلک سروس کمیشن کے سابق چورمن گرفتار اشرف مقصی پر اکتیارات کے ناجائز استعمال غیر قانونی بھرتیوں کا الزامت ہے پانا مالک کا دوسرا دھماکہ وزید چار ساو پاکستانیوں کا پرداد چاک عمران خان کے بڑے فائننسر زلفی بخاری علیم خان بھی آف شور کمپنیوں کے مالک نکلے بین ازیر کے قوزن تارک اسلام آصف زرداری اور متحدہ قائد کے قریبی ساتھ ہی عرفان اقبال کا نام بھی شابر سابق وزیر صحت رسیل خان کے بیٹے کی بھی آف شور کمپنی آسکر ایواز یافتار شرمین عبید چنائے کی والدہ بھی تین آف شور کمپنیز کی مالک نکلی معروف تاجر سیر تھابت کے خاندان کا نب بھی پانا مالک میں شامل کراسی چیمبر کے سابق صدر شاکت احمد نے بھی پیسہ باہر بھیجا سابق ایڈمیرل مزفر حسین کے بیٹے کی بھی آف شور کمپنیا قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج ہوں گے پانا مالکس پر گرمہ گرم بحث کا امکان ادھر خوشید چاکی زیر صدارت اوپوزیشن کے پادلیمانی لیڈرز کی بیٹرک بھی لگے گی آئندہ لائہ اعمل پر مشاورت ہوگی پی ٹی آئی کا سونامی آج پشاور سے ٹکرائے گا جلسے کے انتظامات مکمل کپتان سیاسی مخالفین پر تنقید کے چوکے چھکے لگائیں گے پشاور کے بابا نور الدین نے امران خان کے لیے سپیشل چپل تیار کر لی اسلام آباد پولیس کی امران خان کو سیکیورٹی وارننگ جاری لاہور پر دو افراف تشدد کرنے والے پولیس اہلکار تحال گرفتار نہیں ہو سکے دھانا شال امار اپنے پیتی بھائیوں کو بچانے کے لیے سرگرد ایران کا بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ میزائل دو ہزار کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اس تجربے کو دو ہفتے پہلے کیا گیا ایرانی پولچ افغانستان کا محمد یوسف کو کرکٹین کا کوچ بنانے کا فیصلہ افغان بوجھ کا پاکستان کے سابق کپتان سے رابطہ اور گلوکارہ ہمیرہ ارشد نے خلاقی درخواست پر کادیوائی روکنے کے لیے درخواست ضائع کر دی ہمیرہ ارشد کہتے ہیں پرانی درخواست پر نوٹس ہوا ہے استلافات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں موسیقی